اعوذ باللہ من شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تارک انسان کے زندگی میں جو ہے وہ دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے ہر مور پر ہر لمحے جو ہے وہ ان کو کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے تو آج جو ہے ہم اسی کی حوالے سے بات کریں گے کہ اچھے دوست اور برے دوست کی پیچان کیا ہے اور اچھا دوست جو ہے وہ کب فائدہ دیتا ہے اور برا دوست جو ہے وہ اس کے نفسانات کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس کے ساتھ بل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور آل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ تمام نی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ آگائی ملتی رہے جیسے صحبت میں رہے گا اس پر ویسا ہی اثر ہوگا اگر آپ ایک اچھی صحبت میں رہیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اچھا رہے گا اگر آپ جو ہے وہ بری صحبت میں رہیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر برا پڑے گا اسی طرح جو ہے اچھا اگر آپ کا دوست اچھے ہیں تو اس کا جو ہے وہ آپ کا اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے زنگی پر پڑے گا اگر آپ نے برے دوست رکھے ہوئے ہیں تو اس کا اثر بھی آپ کے زنگی کو پڑے گا چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں آپ جیسا جیسے رہیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ معاشرہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ برداؤ بھی کرے گا تو اچھا دوست جو ہے وہ انسان کے زندگی کا جو ہے ایک بہترین توفہ ہوتا ہے اچھے دوست جو ہے وہ رحمت ہوتے ہیں اور برے دوست جو ہے وہ زحمت ہوتے ہیں تو انسان مجلسی زندگی کا عادی ہوتا ہے تو اس مجلس کے لیے جو ہے وہ اس کو دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ بور نہیں ہوتا اگر بوریت ختم کرنی ہے تو ایک اچھے دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اچھے دوستوں کی پیچان کیا ہے اچھے دوست کیسے ہونے چاہیے ان کے کیا فائدے ہوتے ہیں اچھے برے دوستوں کے کیا نقصانات ہیں اچھے دوست کی مثالیں خوشبو فروش کی طرح ہوتی ہے اگر آپ اس سے خوشبو نہ بھی خریدیں تو آپ سے خوشبو آنے لگے گی اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے اور برے دوست کی مثال جو ہے وہ لوہار کی بٹی کی طرح ہوتی ہے اگر وہ یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گی یا پھر اگر کپڑے نہ جلائے تو آپ سے جو ہے وہ اس کی بدبو جو ہے وہ آپ کے دماغ کو اثر انداز کرے گی اس کا دعوان جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کو جو ہے وہ خراب کر دے گا دوستی کرنی ہے تو نیک دوست تلاش کریں ورنہ بغیر دوستی کے جو ہے وہ دوست رہنا جو ہے وہ زیادہ مناصب ہے کیونکہ برے دوست ہمیشہ جو ہے آپ ان کی جو ہے محفل سے یا ان کی باتوں سے یا ان کے گردہ سے ضرور جو ہے وہ آپ اثر انداز ہوں گے تو برے دوست جو ہے وہ سام سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کے انتخاب میں ہمیشہ جو ہے احتیاط بڑھتے ہیں مطاعت رہیں کیونکہ ان کا بلواستہ یا بلاواستہ جو ہے وہ آپ کی زندگی پر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے اچھے دوست زندگی کے سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت ہوتے ہیں دوست بنانے سے پہلے جو ہے وہ اچھی طرح سوچیں احتیاط سے کام لیں دوست کم رکھیں اور لیکن نایاب رکھیں دوست جو ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ دوستی کا انتخاب کریں تو برے دوست آپ کی زلط کا سبب بن سکتے ہیں چونکہ وہ ان کو ایس لوگ ہوتے ہیں جن کا معاشریک اندر جو ہے وہ کوئی کردار اچھا نہیں ہوتا ان کو لوگ جو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے چونکہ ان کو پسند نہیں کرتے چونکہ وہ بے عدب ہوتے ہیں جوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں اور مختلف برے کاموں کے اندر جو ہے وہ ملاوث ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے تو معاشرہ بھی آپ کو جو ہے وہ ایسی نظر سے دیکھے گا تو اچھے دوست جو ہے وہ عدب والے ہوتے ہیں نیک معاشرے میں جو ہے وہ ان کی عزت ہوتی ہے ان کا اترام ہوتا ہے ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو آپ کی زنگی میں جو ہے وہ ان کے اثرات جو ہے وہ آپ کی زنگی پر بھی جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں تو آپ زنگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کے اثرات جو ہے وہ آپ کو چند دن میں ملیں گے اگر آپ جو ہے وہ ان سے دوستی کرتے ہیں یا ایسے شخص سے آپ دوستی رکھتے ہیں جو برے کاموں میں ملاوث ہے تو اس کے برے دوست بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے تو جب اس کے برے دوست ہوں گے تو آپ کو بھی ان سے ملنا پڑے گا جب آپ ان سے ملیں گے تو تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ بھی ان کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے اور ان کی جو ہے وہ اثرات آپ کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیشہ احتیاط کریں یہ بات حقیقاً درست ہے کہ آدمی اپنے دوست کے طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے اچھے دوست جو ہے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھا مشرہ دیتے ہیں برے کاموں سے آپ کو روکتے ہیں آپ کی مشکلات میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اچھے دوست بنائیے وجودہ دور کے اندر جو ہے روانے 인سان کو جو ہے وہ ایک اچھے دوست کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی کر سکے اس کے ساتھ تعاون کر سکے یا اس کے مشکلات میں جو ہے اس کا ساتھ دے سکے اس سے پہلے تو آپ دوسروں کے دوست بننے کی کوشش کریں ان سے میانا رب یہ اختیار کریں ان کے مسائل کو سنیں ان کے مشکلات میں ان کا ساتھ دیں ان کے رازوں کو راز رکھیں اختلافات ضرور رکھیں لیکن ایک حد تک ان سے الجیں نہ ان سے بیس نہ کریں تو پھر آپ جو ہے دوستی جو ہے آپ ان سے مزید جو ہے آپ کی دوستی جو ہے ان سے پختگی کی طرف جو ہے ہوتی چلی جاتی ہے انسان کے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے موقع ضرور آتے ہیں یا ایسا وقت ضرور آتا ہے جب علاق انسان کے جو ہے وہ خلاف ہو جاتے ہیں تو ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے ان دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کی ڈارس بن جائیں یا آپ کے ساتھ امدردی کریں جو آپ کی مشکلات کو جو ہے وہ حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں تو انسان جو ہے وہ ایک سماجی طبقہ ہے سماج میں رہتے ہوئے جو ہے اس کو ہر ایک انسان کو دوسرے انسان کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس کو جیسے سکول کے اندر جو ہے وہ ہم جماعت کی ضرورت ہوتی ہے اور گھر میں جو ہے ایک چھپڑوسی کی ضرورت ہوتی ہے سکول میں ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے اور دفتر میں ایک ساتھی کی یا دوست کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے اس کا وقت جو ہے وہ اچھا گزورتا ہے اس کے اندر بہریت نہیں ہوتی وہ دپریشن کا شکار نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلکا محسوس کرتا ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ دوستی ٹوٹ بھی جاتی ہے لیکن چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر معاشرہ جو ہے وہ آپ سے جلسی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کان جو ہے وہ آپ کے کان بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے شکایت جو ہے وہ وہ دوسرے انسان سے بیان نہ کریں تو وہ کے ساتھ اچھی دوستی رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھی دوستی رکھے گا تو دوستی ایسی شخص کریں جو آپ کی افاظت کریں جو آپ کا ساتھ دے آپ کا مشکلات میں حال دے وہ محفل میں آپ کو عزت دے وہ آپ کا بہترین مشرع دینے والا ہو اور آپ کا جو ہے وہ ساتھی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے والا ہو تو دوستی ہمیشن سوچ سمجھ کر کریں اچھے انسان سے کریں جس کا معاشرے کے اندر مقام ہو جس کا Society کے اندر عزت ہو یعنی اس کے عدو بعد آپ سے اس کے اخلاق سے جو لوگ متاثر ہوں تو آپ کو اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو آپ کی بھی عزت پڑے گی اس کے جو اچھائی ہے و آپ کے اوپر صرف زندگی کو اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہمیشہ برے دوستوں سے بچیں کیونکہ برے دوست آپ کو برائی کی طرف لے کے جائیں گے اور اچھے دوست جو وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں تو اپنا زندگی کے اندر اچھے دوستوں کی تلاش کیجئے دوست کم رکھئے اور نایاب رکھئے اپنا بوت کیا رکھئے گا اللہ حافظ